اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالواہید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہولی وے ناظرین آج جس ٹوپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رمضان کا روزہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ روزہ کتنی چیزوں کا ہوتا ہے؟ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اور روزے کی حقیقت و مقصد کیا ہے؟ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے میں ان ساری باتوں کا خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی وَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَّا إِلَا إِلَّهَ إِلَّهِ لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ محترم ناظرین روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر گروب آفتب تک کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکے رہنا روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو روزہ ہر مسلمان مرد و عورت آقل و بالک نوجوان تندرست بڑھا بھی اگر ہو تو ان لوگوں پر روزہ فرض ہے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین روزے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ایمانوالو تم پر روزے رخنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہزگار بنو تاکہ تمہیں تقویٰ کا نور ملے محترم ناظرین روزے کی فضیلت کیا ہے؟ محترم ناظرین روزے کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قول عز و جل کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلو عمل ابن آدم لہو اللہ السوم فإنہو لی وانا اجزی بہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے مگر روزہ اللہ السومہ مگر روزہ فإنہو لی کہ وہ میرے لیے ہے وانا اجزی بہی اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا محترم ناظرین بعض حضرات نے اس کو اوجزہ بہی پڑھا ہے سگائے مجہول کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں محترم ناظرین یہ روزہ کی فضیلت ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ روزہ وہ صرف میرے لیے ہے میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں روزہ کی فضیلت کے بارے میں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلمہ اور دوسری زگاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکل شیین زکاة وزکاة الجسدی السوم کہ ہر شیئے کی کوئی نہ کوئی زکاة ہوتی ہے اور جسم کی زکاة وہ ہے روزہ محترم ناظرین جس طرح زکاة دینے سے مال پاک ہوتا ہے آپ کا سامان پاک ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا جسم پاک ہو جائے گا محترم ناظرین آئیے روزے کی حوالے سے بخاری و مسلم کے اندر ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا من ساما رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زمبه ومن قاما رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زمبه ومن قاما لیلت القدری ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زمبه اس کا معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب پانے کی نیت سے اس امید سے کہ ہم ثواب پائیں گے روزہ رکھنے سے ہمیں ثواب ملے گا اس امید سے جو روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے پسلے سارے گناہ ماں فرما دیں گے دوسری روایت میں آتا ہے دوسری جگہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ومن قامہ رمضان اور جو رمضان کی راتوں میں قیام یعنی عبادتیں کرے گا اللہ کی بندگی میں مشغول رہے گا ذکرِ الٰہی میں مشغول رہے گا تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ ماں فرما دیں گے اور آقا تیسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ومن قامہ لیلت القدری اور جو شب قدر کی راتوں کو عبادتوں سے گزارے گا اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے گا اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق چلے گا یعنی اس رات کو ذکرِ الٰہی میں جو مشغول رہے گا تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ ماں فرما دیں گے محترم ناظرین یہ رمضان کی ببرکت مہینہ ہے یہ رمضان اپنے دامن میں رحمت اور برکتیں لے کر نازل ہوا ہے ہمیں صریف اللہ رب العالمین کے پاس سے رحمتیں اور برکتیں لینا ہے یہ ہمارے سامنے رمضان المبارک موجود ہے ہمیں صریف لینا ہے محترم ناظرین اس مہینے کو آپ زائنہ ہونے دیجئے اس مہینے میں بھرپورا پھوشش کریں اللہ کی عبادت میں لگے رہے اللہ رب العالمین کی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگے رہے محترم ناظرین روزہ کتنی چیزوں کا ہوتا ہے تو آئیے صوفیاء اکرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ تین چیزوں کا ہوتا ہے سوم الروح سوم الاقل اور سوم الجبارح ان تینوں کا مطلب واضح طور پر ہم بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے سوم الروح سوم الروح یعنی روح کا روزہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آرزوں کے پل نہ باندھے انسان خواہش کے مطابق نہ چلے بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں بتایا ہے اسی کے مطابق ہم چلے دوسرا ہے سوم الروح یعنی اکل کا روزہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نفسانی خواہشات سے بچی رہے یعنی جو نفس عمارہ ہے اس کی غلامی سے ہمیں بچنا ہے کیونکہ نفس عمارہ یہ ہمیشہ غلط چیزوں کی طرف کھیجتا ہے لہذا ہمیں غلط چیزوں کی طرف جانے سے فرحض کرنا ہوگا یہ نفسانی خواہشات سے ہمیں بچنا ہوگا یہ ہے سوم الاقل کا مطلب اور ایک ہے سوم الجوارح یعنی آزائے جسم کا روجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کھانے پینے جمع کرنے سے اور بغز و حسد غیبت جھوٹ چگلی وغیرہ سے انسان بچے رہے محترم ناظرین روزے کی حقیقت اور مقصد کیا ہے تو آئیے کشف المحجوب وغیرہ میں حدیث پاک کے حوالے سے لکھا ہے جو روزہ رکھے وہ کان آنکھ زبان ہاتھ پاؤں بلکہ جسم کے ہر عزو کا روزہ رکھے کان کو غلط سننے سے روکے رکھے زبان کو بےہودہ اور بیکار بکنے سے روکے رکھے آنکھ کو بدنگاہی سے بچا کے رکھے اور ہاتھ پاؤں کو ناجائز کاموں سے بچائے رکھے اور جسم کے ہر عزو کو خلاف شرع یعنی اسلام میں جو منع ہے شریعت کے جو خلاف ہے ان چیزوں سے دور رکھے تاکہ روزہ دار کے اندر تقویٰ اور پرہزگاری کی صفت پیدا ہو جائے یہی روزہ کی حقیقت اور اصل مقصد ہے محترم ناظرین آپ حضرات نے رمضان المبارک کے روزے کی فضلت سمات فرما لیا اور روزہ کسے کہتے ہیں روزہ کی فضلت کیا ہے روزہ کتنی چیزوں کا ہوتا ہے اور روزہ کن لوگوں پر فرض ہے آپ باخوبی سمجھ چکے ہوں گے اللہ رب العالمین ان تمام بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں آمین